ایدر آباد ہتھیا کان کے بعد دیش کے علاقہ حصوں سے ریپ کی کھٹنائے ہر روز سامنے آ رہی ہیں انہوں کی بیٹی کو انصاف ابھی تک نہیں مل پایا وہیں یوپی میں لگ رہا ہے ایسی کھٹنائے عام سی ہو گئی ہیں اور ایہ میں بھی ایک چھاترہ کو پہلے دبنگوں نے بندوق کی نوک پر اغوا کر ریا اور اس کے بعد اس کے ساتھ گینگ ریپ کی بارداد کو انجام دیا دراصل یہاں کے صدر کوتوالک شیطر میں 29 نومبر کو کوچنگ کیلئے گھر سے چھاترہ گھر سے باہر نکلی جہاں سے چھاترہ کا اپہن کر لیا گیا اور پھر اس کے ساتھ حیوانوں نے اسی گندی کرتوت کو انجام دیا اس کے بعد ریپیڈتا جب اپنے پریجنوں کے ساتھ تھانے میں درندوں کے خلاف معاملہ درج کروانے پہنچی تو اس کی ریپورٹ تک نہیں لکھی گئے کیسے ملے گا انصاف جب پولیس والے ایسے معاملوں میں کوئی ایکشن نہیں لیں گے اور آروپی خلے عام اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیں گے کہاں سے انصاف ہاتھ لگے گا حالانکہ قریب ایک ہفتہ پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے ٹیم کا گٹن ضرور کر لیا ہے لیکن پولیس کا دھلمل رویہ پولیس کا وحی پرمپر آگتر رویہ پھر سامنے آیا وہ بھی ایسے دور میں جب پورا دیش عبال مار رہا ہے ایسے معاملوں کو لے کر انتس تاریخ کو ہمارے ساتھ انکی تیادو اور جو لوگ اس کے چار ساتھ کے کسٹر لگا کے مجھے سٹارٹ بیو میں ڈال دیا اور اس کے بعد میلے ساتھ بھیلت کامری آشنی میڈیو بنا کے گھر ممس کرنا کسی کو چھوڑ دیا اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دینا